ہیچ اس ون نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے نظر ڈال دیں آج کی اہم خبر پر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درگاہ حضرت سید معروف پیر خادری صاحب کا آج با تاریخ 26 میں کو عرص شریف عمل میں آیا جس کی صدارت جناب سید بندگی باشا صاحب اور ایریا گدوال ایم ایل اے چیرمن منسپالٹی اور تمام معزز مہمانوں نے شرکت کی اور سندل مبارک ہوا چادر گل پیش کی گئی اور جناب سید یاہو مہی الدین خادری سجادے نشین و متولی نے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا آئیے دیکھتے ہیں آگے کی تفصیل آج اس میں بارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سید شاہ مارک کے خادری رمک اللہ علیہ کا اسے شریف جناب پر تمام آلہ دوباروں کو ہمیں شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ہر تریخے سے ہمیں کارپوٹ کیا ہے اور تیلنگانہ رکھوٹ چیرمن مسیل اللہ صاحب کا بھی اور سیئو تیلنگانہ سٹیڈ رکھوٹ کا بھی ایس خاجہ مہدین صاحب کا بھی سید اگل فتح بندگی بادشاہ خادری صاحب کا بھی جس نے ہم کو ہر تریخے سے ہر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم احمد رحو صلو علیہ و صلو اللہ صلو اللہ تصریبا اللہ محمد رحو اللہ سید لمر موالم و محمد رحو عدد معافل علم پر الا سلاطا خدا ایبتا عباد من صوفیاء کرام کی طالبات صرف خدم اور محبت اور عفظر عبادت محبت سب سے بری جی آپ جو ہم لگ رہے ہیں حضرابات سے نئے گرہ سے ہر بارگاہوں کے ربزن کرنے والے سجدہ جان مختلعیات ذمہ داران جبیت المشائق سے مشیر خانون لسن انسانیت کے باہر صدر خانون کی باہر صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ جانشوی لرگاہ حضر سیدہ جلال غریب نواز کیپٹن سیدہ مید رگاہ خادری صاحب سیدہ مید رگاہ سیدہ مید رگاہ جو نگرہ جان خانون خادرہ جان خانون خردہ نواز رہے ہیں اور سیدہ جلال صلی اللہ علیہ وسلم خشکی دیگر نشاہ کی زبرہ سیدہ دروش ملکی مادر صاحب مائب سجدہ نشیل دارگاہ حضر سیدہ شاہ بن فتہ بنائی شاہ خادرہ سب سے مہبو سب سے اپنی سیدہ سب سے مموکی محبا ہے کیونکی ملکی ملکی مدارو سب سے سنگھ حضرات جاتے ہیں برگاہوں پر تمام عظم اللہ ریسیم افتاہ تکیرینیگرین تمام دعویر بردکشن لینے کے لئے قومت سے وہاں پر آتوں لیتے ہیں یہ ایک حوال کے اپنے کی بسال ہے دعاہم اللہ کو اپنے کے لئے کر کے اس خیلز آت دے محمد محمد مجال رمضی